یوکرین میں رشن آرمی کے تابر تول حملے سامنے آئے ہیں چوبیس گھنٹے میں آٹھ ہلک الگ جگہوں پر حملہ کیا ہے یہاں پر روس نے یوکرین میں رشن آرمی کے بڑے حملے چوبیس گھنٹے میں آٹھ تابر تول اٹیک رشن آرمی کے روسی حملے میں تین لوگوں کی موت ہو گئی اور چھے لوگ غائل بتایا جا رہے ہیں ڈانسک میں بھی روس کا بڑا اٹیک ایک شخص کی موت ہوئی ہے تو ایک طرف 32 سال بعد پرلے کے آنے کی آشنکہ ظاہر کی جا رہی ہے تو دوسری طرف لگاتار یہاں پر کہر پرپاتی ہوئی روس کی سینہ اور کس طرح سے وہ یہاں لگاتار یوکرین کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں رشن آرمی کے تابر تول حملے یوگی سر مجھے معلوم ہے آپ ڈپلومیسی کے ماہر ہیں آپ ڈپلومیسی کو سمجھتے ہیں لیکن ڈپلومیسی میں کیا کہیں پر کوئی سنکیت ہے جس طرح سے روس نے بلکل اپنی گریب بنائی ہوئی ہے اور وہ بلکل بھی یہ سنکیت نہیں دے رہے ہیں کہ ہم اس وار میں ذرا سبھی پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں کیا یہ وار کیا یہ اگر کوئی نیگوسییشن کا اگر کوئی موقع آتا ہے تو کیا روس کے پاس اسی لیے اپر ہنڈ ہوگا اور یہ اسی کے تحت ہو رہا ہے سب کچھ یہ گورنم جو ہے نا یہ سب سگنلنگ ہے کہ دیکھئے ہم آپ سے کافی سمجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اس لڑائی کا کوئی سولوشن نکلنا چاہیے اس طرف جو یہ نیٹو مولک ہے امریکہ بگرہ ہے وہ بلکل بھی کوئی کامپروائنز کرنے کی تیار میں نہیں ہے تو یہ سب سگنلنگ ہے کہ میں دکھانے کے لیے کہ اگر آپ لوگ نہیں ماننے گے تو پھر یہ ہم نئے اس طرح کی قدم اٹھا سکتے ہیں نہیں نہیں میں ان سگنلنگ کے لابا میں جو یہ تابردور اٹیک ہوئے 24 گھنٹے میں میں ان کی بات کر رہا ہوں ایک طرف روس سگنلنگ بھی کر رہا ہے دوسری طرف لگاتار یہ اس طرح کے اٹیک کر رہا ہے کیا اس میں بھی کوئی میسج ہے ہاں اٹیک کے ساتھ یہی میسج ہے ہمارے لیے بھی یہ لڑائی جو ہے وہ ڈسائسیو لڑائی ہے اور روس اس لڑائی کو ہارے گا نہیں اور اگر ہماری پوزیشن کمجور ہوگی تو ہم نئے فرنٹس کھول لیں گے اور ہم نئے ایریاز پر اٹیک کریں گے اور ہم اس کو لڑائی میں کسی طرح سے ہار دے کے لیے تیار نہیں چلیے ٹھیک ہے آپ جو بات کر رہے ہیں بڑی بات ہے لیکن اسے بیچ اب ہم وہ دکھانے جا رہے ہیں جو ایک نیا میسج دے رہا ہے اب وہ میسج کتنا لاؤڈ ہے اور کتنا کلیر ہے یہ آپ لوگ ڈیکوٹ کریں گے لیکن خبر دیکھیں اور اس کے بعد آئیں گے آپ لوگوں کے پاس کیونکہ کچھ ایسا روس میں ہو رہا ہے جو اب نومل ہے جو نومل نہیں ہے جلدی سے وہ خبر لے کر آتے ہیں روس کے اوٹرہ نوائز ہے آج کی بہت بڑی خبر یہ وار بریکنگ آپ کو دیکھنی چاہیے روس کے ملٹری کامپلیکس میں بھیشن آگ لگ گئی روس میں آگ کا سلسلہ پچھلے کچھ مہینوں سے آ رہا ہے اور سامنے اور یہ دیکھیں ایک اور خبر وہاں کا ملٹری کامپلیکس ہے اور وہاں پر اسی ملٹری کامپلیکس میں ریسرچ ونگ کو بھاری نقصان ہوا ہے بھیشن اگنی کان کے پیچھے یوکرین کا ہاتھ ہونے کا شک جتایا جا رہا ہے یوکرین کے سپائز اس میں ہو سکتے ہیں یوکرین کی جو سلیپر سیل ہے رشیا میں اس کا ہاتھ اس میں ہو سکتا ہے یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ دیکھیں یہ ملٹری کامپلیکس ہے ملٹری کامپلیکس تک عام آدمی کا پہنچنا بلکل ناممکن ہے اس طرح کی آگ لگا دے وہ وہاں پر لیکن ملٹری کامپلیکس کے ریسرچ ونگ میں اس طرح کی بھیشن آگ لگ جائے تو سمجھ یہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو گھر بڑھے یوکرین کا ہاتھ اس مجھتایا جا رہا ہے موسیقی